بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اس اس آتف احمد یور فزیکس ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سالو کرنے جا رہے ہیں جی نومیریکل پرابلمز کو چپٹر نمبر فور الیونت کلاس فزیکس نیشنل بک فاؤنڈیشن اس ویڈیو کے اندر ہم اس چپٹر کے تمام نومیریکل کو سالو کریں گے اور اگر آپ کسی ایک پارٹیکلر نومیریکل کو ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپچن میں جائیے وہاں پر میں نے ہر نومیریکل کے سامنے اس کا ٹائم مینشن کیا ہوا ہے آپ اس کے ٹائم پر کلک کر کے ڈیریکٹلی اپنے ڈیزائیڈ نومیریکل کے اوپر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں پرابلم نمبر ون what will be the angular velocity of flywheel of an engine if it travels 3000 revolutions in a minute ایک انجین کے flywheel کی angular velocity کیا ہوگی اگر وہ ایک منٹ کے اندر 3000 revolutions کو مکمل کرتا ہے تو ڈیٹا میں نوٹ کیجئے سب سے پہلے ٹائم t is equal to 1 minute اور اسے convert کیجئے سیکنڈ میں بن جائیں گے 60 seconds پھر اس کے بعد revolutions بتائی گئی ہیں تو کتنی ہے جی revolutions 3000 معلوم کیا کرنا ہے angular velocity جسے omega تھشو کیا جاتا ہے اس کے سامنے question mark لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے solution کی طرف اچھو یہ جو omega ہے نا angular velocity اس کا فرامولہ ہوتا ہے angular displacement theta divided by time ٹھیک ہے اب یہاں پہ time تو ہمارے پاس ہے but angular displacement ہمیں نہیں دیا گیا ہمیں کیا دیا گیا ہمیں number of revolutions بتائی گئی ہیں تو یاد رکھی گا ایک revolution کمل چکر ہوتا نا اس میں جو angle complete ہوتا ہے وہ angle ہوتا آپ کے پاس 2 pi radian سمجھ گئے اب یہ کتنی revolutions ہیں 3000 revolutions ہیں ٹھیک ہو گئے تو پھر ان 3000 revolutions میں کتنا angle complete ہوتا ہے آپ multiply کر دیں گے 3000 کو 2 pi radian کے ساتھ تو آپ کو angular displacement مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ mention کریں گے angle of 1 revolution کتنا ہے ہمارے پاس 2 pi radian اوکے پھر بتائیں گے اوکے پھر بتائیں گے اوکے پھر بتائیں گے اوکے پھر بتائیں گے angle of 3000 revolutions وہ کتنا ہوگا 3000 ملٹیپلای بائی 2 pi ریڈین اور اس سے ہم کس سے ڈینوٹ کرنے گے یہاں پر ڈیلٹا ثیٹا سے سمجھ گئے اوکے جی تو اب ہم نے ان کو ملٹیپلای کرنا ہے یہاں پر 3000 ملٹیپلای بائی 2 pi کی value 3.1416 اور ساتھ میں آرے گا ہمارے باس radian اوکے جی اب میں کلکلیٹر سے ان کو ملٹیپلای کر لیتا ہوں 3000 ملٹیپلای بائی 2 ملٹیپلای بائی 3.1416 تو یہ مجھے مل جائے گا 18849.6 1 8 8 4 9.6 radian یہ آگے میرے پاس ڈیلٹا ثیٹا کی value یہاں پر put کریں اور answer لیں omega کس کی equal ہے جی ڈیلٹا ثیٹا اس کی value کیا ہے 1 8 8 4 9.6 radians divided by time کتنا ہمارے پاس given ہے 60 seconds ان کو divide کر لیجئے divided by 60 کریں گے تو آپ کون سے ملے گا omega اس کا radius 14.5 میٹر ہے ٹھیک ہے اب ہم سے کیا پوچھا جار ہے what will be the maximum speed limit اس کی maximum speed limit کیا ہوگی یہ maximum speed limit ہوتی کیا ہے یہ وہ speed ہوتی ہے جی speed کے ساتھ گاڑی یہاں سے turn کر کے جا سکتی ہے without breaking contact between tire and road ٹھیک ہے بچو تو ڈیٹا میں آپ کو دیا گیا ہے صرف اور صرف radius اب یہ جو value دی گئی ہے ہمارے کام کی نہیں ہے معلوم کیا کرنی ہے آپ نے speed معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے بچو اب اس numerical کو properly understand کرنے سے پہلے آپ کو یہ concept آنا بہت ضروری ہے اس لئے میں پہلے جلدی سے یہ concept سکھاؤں گا پھر اس numerical کو میں solve کروں گا ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیں کوئی بھی body اگر circular path پہ چلتی ہے تو circular path پہ چلنے کے لئے اس کو centipetal force چاہیے ہوتی ہے بینہ centipetal force کے کوئی بھی body circular path کے اوپر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے اب یہاں پر گاڑی جو چل رہی ہے circular path کے اوپر centipetal force اس کو کہاں سے مل رہی ہوتی ہے یہ جو road ہے اور جو tire ان کے درمیان جو force of friction وہ act کر رہی ہوتی ہے as a centipetal force ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہ دکھایا picture میں یہ گاڑی چل رہی ہے اس direction میں ایسے turn کر رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پر کون کون سی forces act ہو رہی ہوتی ہے ایک تو اس کے weight کی force ہے جو کہ نیچے کی طرف act ہو رہی ہے جس کو میں نے fw denote کیا جس کا formula ہوتا ہے m into g ٹھیک ہے اب یہ ایک action ہے اس کے reaction کے طور پر ایک upward force لگتی ہے جسے reaction force بھی کہتے ہیں جسے normal force بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے show کیا fn کے ساتھ صحیح ہے اور یہ جو ادھر کو apply ہو رہی ہے یہ frictional force ہے جو کہ responsible ہے اس گاڑی کو circular path کے اوپر move کرانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہی act کرتی ہے as a centipetal force یہاں تک بات سمجھا گی اب آگے بڑھئے یہ جو frictional force ہوتی ہیں اس کا ایک formula ہوتا ہے mu time normal force frictional force is equal to mu time normal force یہ رہی normal force فن ٹھیک ہے تو یہ اس کا formula ہوتا ہے fr is equal to mu time fn fr frictional force ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر fn جو ہے وہ ہمارے پاس normal force ہے تو یہاں پر میں نے mention کیا کہ جو force of friction ہے وہ act کر رہی ہے as a centipetal force frictional force act کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ گاڑی circular path کے اوپر move کر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو u ہے یہ constant ہوتا ہے sorry mu ٹھیک ہے اور اس کی value different ہوتی ہے different situations کے اندر but یہاں پر ہم اس کی value جو ہے وہ 1 لے رہے ہیں ٹھیک ہے ویسے اس کی value جو ہے وہ 1 کے قریب قریب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی value اپنے 1 put کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ automatically fn is equal to mv square over r اب fn کی value کیا یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے but ہمیں ایک چیز یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ اس کے اوپر vertical direction میں 2 forces لگ رہی ہیں ایک downward لگ رہی ہے fw ایک upward لگ رہی ہے fn reaction force یہاں کہہ لیں normal force کہہ لیں ٹھیک ہے نہ تو گاڑی اوپر اچھل رہی ہے اور نہ ہی گاڑی زمین کے اندر دنسی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے دونوں forces بھی apply ہو رہی ہیں نہ گاڑی ادھر جا رہی ہیں نہ گاڑی ادھر جا رہی ہیں تو مطلب یہ دونوں forces اپس میں balance ہے ایک دوسرے کے equal ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ fn is equal to fw تو اب w کی value تو ہمیں پتہ ہے mg سے ملتی ہے ہمیں تو پھر اس کا مطلب ہے fn کی value بھی mg سے مل سکتی ہے کیونکہ یہ کیا ہے آپس میں برابر ہیں اگر w mg کی equal ہے اور یہ fn fw کی equal ہے تو پھر fn کی value بھی mg ہی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے ہم نے fn کی value mg یہاں put کرنی ہے پھر سن لو نہ گاڑی اوپر جا رہی ہے نہ گاڑی نیچے زمین میں دنسی جا رہی ہے تو مطلب اوپر والی force نیچے والی force balance ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں equal ہیں fn is equal to fw اب کیونکہ fw کی value mg ہے تو پھر fn کی value بھی mg ہوگی تو یہاں پر اس کی جگہ پہ mu کی جگہ پہ 1 آ گیا fn کی جگہ پہ mg آ گیا mb square over r ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے centripetal force کا جو کہ class 9th میں آپ سیکھ کرائیں mb square over r ادھر بھی m ادھر بھی m آ جائے گا ادھر آگا ہے g ادھر آگا ہے v square over r آپ v square کو ایک طرف رکھئے r کو اس طرف لاکھے multiply کیجئے so v square is equal to g r آپ نے دونوں طرف square root لینے so v is equal to square root of g into r یہ ہمارے پاس relation آ گیا جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ maximum speed نکال سکتے ہیں اور دیکھیں ہمیں جو required ہے وہ radius ہے وہ radius دیا ہوا ہے اور g جو اپا gravitational acceleration ہوتا ہے جس کی والی 9.8 meters per second square ہوتی ہے وہ آپ put کر دیں گے تو آپ کو یہ velocity مل جائے گی ٹھیک ہے چلے جی یہ concept اب آپ کا پورا ہو گیا اب اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے اوکے تو یہاں پر بھی ہم یہ بتائیں گے کہ بھئی آپ کے پاس یہ جو frictional force ہے وہ act کرتی ہے اس کیس کے اندر as a sentimental force frictional force پرابر ہوتی ہے mu time normal force کے یہ diagram بنا لے تو بہت اچھا ہے اور یہاں پر جو sentimental force اس کا formula ہوتا ہے mv square over r اوکے اب اس کی جو value ہوتی ہے وہ آپ بتا دیجئے ساتھ ساتھ میں blue سے لکھتا جاتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس mu اس کی value 1 کے قریب قریب ہوتی ہے بہت میں ہم یہاں پہ اس کو 1 لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 1 ہم put کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسری value وہ بھی لکھ دیتا ہوں فرمولے والی بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو fr یہ جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے mu time fn یعنی کہ normal force اوکے جی یہ بھی ہم نے بتا دیا ریفرنس دے دیا فرمولے کا یہاں پہ 3 ڈاٹ لگا یہ پتا چلے کہ یہ فرمولہ ہے آپ کیا کرنا ہے یہاں پر اب اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی اس کیس میں جو آپ کی normal force ہے اور آپ کی جو weight value force ہے دونوں equal ہوتی ہیں تو یہاں پر وہ بھی بات آپ بتائیے کہ یہ والی جو force ہے وہ برابر ہوتی ہے fw یعنی weight value force جو برابر ہوتی ہے mg کے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ value put کر دینی ہے ادھر لکھ دینا ہے one same to same concept اس کے بعد اس کے لئے پہ لکھ دیں گے آپ mg اور ادھر لکھ دیں گے آپ m v square over r اور m m سے cancelled ہو جائے گا یہاں پر g آ گیا is equal to v square over r اب کیا ہوگا v square g into r بن گیا دونوں طرف scale یہ بن جائے گا g into r اب ہم نے یہاں پر values put کرنا ہے وہ یہاں پر values put کرتا ہوں دیکھیں g کی value ہوتی ہے 9.8 multiply by r کی value کتنی ہے 14.5 آگئے ٹھیک ہے اور equals to v اب ہم calculator سے ان کی value ان کو solve کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا 11.9 meters 11.9 meters per second that is the maximum velocity یہ وہ maximum velocity ہے جس velocity کے ساتھ وہ اس طرح سے یہ جا سکتا ہے اور یہ slip نہیں ہوگا اور جو tire اور road جو contact وہ break میرے پاس یہ ایک stick اور میں اس کو اس طرح سے rotate کر رہا ہوں اور بتایا گیا اس stick سے 0.2 kg بن جائے گا length 0.8 meter آپ کو دی ہوئی ہے معلوم کیا کرنا ہے movement of inertia یعنی i i is equal to question آپ students آپ کو بتاؤنا چاہئے آپ جانتے ہیں ان کا moment of inertia وہ آپ کو الگ الگ فرمولا سے ملتا ہے یعنی آپ پاس اگر ایک sphere اس کا moment of inertia calculate کرنے کا اور فرمولا ہے اگر کوئی disk اس کا moment of inertia calculate کرنے کا اور فرمولا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کوئی rod ہے جس کی length ہے اس کا mass ہے اس کا اس کا moment of inertia معلوم کرنے کا جو فرمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے i is equal to 1 divided by 12 into ml کا square ٹھیک ہو گیا تو اس فرمولے کو آپ نے apply کرنا ہے اور moment of inertia کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ reference دے دیں اس فرمولے کا جی i equal ہوتا ہے 1 by 12 time mass into square of length ٹھیک ہو گیا i as it is لکھی 1 divided by 12 اسی طرح سے آئے گا mass آپ کا 0.2 kg ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے بس length وہ آگے 0.8 meters اس کا یہاں پہ آجے گا square ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے calculator کا استعمال کرنا اور calculator کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کا answer نکالنا ہے تو اب میں یہاں پہ calculator کا use کرتا ہوں 1 by 12 multiply by آپ کے بس 0.2 multiply by 0.8 square تو یہ آپ کو answer ملے گا i is equals to 0.010 آگے بھی ڈیجرس ہیں پر میں وہ نہیں لکھ رہا unit آگے اس کا kg meter square ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں simplify کر لکھ دیں تو مجھے مل جائے گا i is equals to 0.01 kg meter scale یہ آگیا ہمارے پاس جس کا mass 450 گرام جس کو آپ نے kg میں لے کر جانے 1000 سے ڈیوائید کرنا ہے تو 0.45 kg پھر omega angular velocity پھر radius 11 cm اور cm کو میٹر میں convert کرنا پڑے گا اس لئے 100 سے ڈیوائید کریں گے ملے گا 0.11 میٹر معلوم کیا کرنا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے angular momentum جس کو ہم l سے show کرتے ہیں ठीक ہے अब angular momentum का formula प्यारे बच्चों वहता है यह formula अब इसमें angular velocity आपको moment of inertia और हम जानते हैं कि object moment of inertia calculate different formula होता है ठीक है अगर आपके बस rod करना चाहते हैं कुछ और formula आपके बस disk है सफेर कोई और formula ठीक है अब यहां पर देखिए हमारे पास object है football football होता है spherical shape ठीक है और दूसरी बात आपके अंदर से वो खाली भी होता है hollow होता है तो हम यहां पर बात करेंगे एक hollow sphere की तो hollow square का moment of inertia होता है वो हम कैसे calculate करते है उसका यह formula होता है i is equals to 2 by 3 mr square समझ गें तो सबसे पहले हम इसका moment of inertia निकाल लेते हैं फिर यहां पर हम put करेंगे साथ में यह जो angular velocity है वो multiply करेंगे तो हमें answer मिल जाएगा ठीक है okay so i is equals to formula का हम लिखेंगे पहले और साथ में 3 dart लगाएंगे पता लगे के वही है formula लिख रहे हैं i is equals to 2 divided by 3 mr square ठीक है और यहां पर आपने 2 by 3 को इसी तरह लिखा रहने देने 5 kg ठीक है और उसके बाद जो आपके पास r की value है r का है 0.11 meters 0.11 meters ठीक है उसका square ले लेंगे ठीक हो गए ओके जी तो अब आपने calculator से इसको करना है जी calculate तो यह आपको answer मिलेगा 0.00363 kg meters square ठीक हो गया अच्छा यह आगया आपके पास moment of inertia of a hollow sphere तो अब आपने calculate करना है जी इसका angular momentum L तो हम इसके अंदर value put करेंगे put in equation 1 ठीक है equation 1 में आपने put करना है so L is equals to आपके बस आए रगाजी यहां पर यह value to i की 0.00363 kg meters square okay और साथ में omega की value put कर लीजिए omega की value क्या दी गई है आपको 10 revolutions per second per second को आप यह भी लिख सकते है ठीक हो गया अब आप जब इसको 10 से multiply कर लेंगे तो आपको answer मिलेगा 0.0363 ठीक है और kg meters square divided by second सही है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इसका answer लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है joule second में ठीक है वो answer कैसे आया देखें जो आपके पस joule की value होती है joule joule बराबर होता है kilogram meter square second square ठीक है ओके यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की कमी यह वो क्या है s नहीं है तो आप ऐसा कर लो multiply भी कर लो s को और divide भी कर लो ऐसा करने से क्या होगा नीची s का square बन जाएगा ठीक है तो यह आपका फिर बन जाएगा 0.0363 kg meter square second square साथ में multiply होगा s ठीक है तो यह सारे के सारा बन गया joules तो अब लिख देंगे 0.0363 joules ठीक है और साथ में यह second क्यूंके मैंने बताया kilogram meter square per second square joules के बराबर होता है ठीक हो गया तो यह हमारा answer आगया 0.0363 joules second problem number five a merry man in a circus is standing with his arm extended on a turn table rotating with angular velocity of 10 radians per second merry man कहते है करतब दिखाने वाला शक्स ठीक है circus में करतब दिखाने वाला शक्स जो है वो एक घूमने वाले table के ओपर खड़ा है और उसने अपने बाजमों को फैलाया हुआ जैसे यहां पर देखें यह गूमने वाला टेबल है इसके ओपर यह शक्स खड़ा है और इस तरह से इसने अपने बाजमों को फैलाया हुआ है और यह घूम रहा है कितने विलासिटी से गूम रहा है 10 radians per second यह उसकी angular velocity है ठीक होगे अच्छा यह ब्रिंग ईस आम क्लोज तो इस बौड़ी वह अपने बाजमों को गुमता अपने बाजमों को करीब कर लेता है जैसे यह यहां पर मैंने दिखाया पहले ऐसी extended थे अब उसने अपने बाजमों को क्लोज कर दिया تو جب یہ اپنے بازوں کو قریب کر لیتا ہے تو اس کا moment of inertia کم ہو جاتا ہے کتنا ہو جاتا ہے جتنی اس کی پہلے value تھی اس کا one third تو پہلی value تو اس نے ہمیں بتائی نہیں تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ پہلے اس کی value تھی i moment of inertia کی تو اب کیا ہوگا 1 by 3 time i صحیح ہے اب ہم سے کیا پوچھے ڈھا رہے ہیں find the new angular velocity آپ اس کی نئی angular velocity جو ہے وہ معلوم کرو ٹھیک ہو گیا تو ہم سب سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں جی اس کی جو initial moment of inertia ہے کیوں گے اس نے بتایا نہیں ہے اور اس کا ذکر ہے تو ہم اس کو i suppose کر لیتے ہیں جو بھی اس کی value ہم i suppose کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بازوں extend کیے ہوئے تھے تب اس کا یہ moment of inertia تھا جب اس نے اپنے بازوں کو اس طرح سے close کر دیا تو moment of inertia اس کا reduce ہو گیا اور پہلے بالی value کا ایک بٹا تین حصہ یعنی one third رہ گیا تو جو اس کا final moment of inertia ہے if سے اس کو denote کیا میں نے وہ ہے one by three time original original کیا تھا i جو کہ initial condition میں تھا اب جب اس نے بازوں کو close کر لیا moment of inertia کم ہو گیا کتنا ہوگا جتنا پہلے تھا اس کا one by third one by three time i اوکے اب انیشلی اس کی جو angular velocity تھی جس سے اس نے گھومنا شروع کیا تھا جب اس نے بازوں کو extend کیا ہوا تھا وہ تھی 10 radians per second اب جب اس نے بازوں کو اس طرح سے close کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے بتانے جی اس کی جو angular velocity ہے وہ کیا ہوگی سمجھ گئے تو ایک تو آپ جب اس پہ تھوڑا غور کریں گے اس میں یہ moment of inertia initial moment of inertia final angular velocity initial angular velocity final تو ان کو دیکھنے کے بعد فوراں سے آپ کے mind میں فارمولا آرے گا کہ کون سا فارمولا آپ نے یہاں پہ استعمال کرنے law of conservation of angular momentum جو کہ برابر ہوتا ہے یہ moment of inertia initial into angular velocity initial برابر ہے moment of inertia final into angular velocity final ٹھیک ہے i initial omega initial is equal to i final omega final یہ ہوتا ہے ہمارے پاس law of conservation of angular momentum اوکے اب تھوڑا سا concept ہی بتا جاتا ہوں کہ initially جب اس نے بازنوں کا ایسے پھیلایا ہوتا ہے تو اس کا mass جو ہے وہ axis of rotation سے دور ہوتا ہے جتنا زیادہ mass axis of rotation سے دور ہوگا ٹھیک ہے بارڈی کو گومنے میں اتنی دکھت آئے گی اتنا اس کا moment of inertia زیادہ ہوگا اور angular velocity کم ہوگی ٹھیک ہے moment of inertia زیادہ ہے angular velocity کم ہے اوکے جب یہ بازنوں کو قریب کر لیتا ہے تو اب mass جو ہے وہ axis of rotation سے قریب چلا جاتا ہے axis of rotation اس کا یہاں پر ہے ایدھر ٹھیک ہے جس کے علاؤں یہ گھوم رہے ٹھیک ہے تو mass جب axis of rotation سے قریب چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس moment of inertia کم ہو جاتا ہے moment of inertia کم ہوگا تو آپ کے پاس جو angular velocity ہے وہ بڑھ جائے گی سمجھ گئے یہ concept ہے چلے جی فرمولا آپ لگاتے ہیں فرمولا ہے ہمارے پاس پہلے 3 dot لگا لیتے ہیں پھر فرمولا لکھتے ہیں i initial omega initial is equal to i final and omega final آپ کو omega final کی value یہاں پر نکال لی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ omega final کو یہی رکھتے ہیں اس کو ادھر ڈا کے divide کر دیتے ہیں i initial by i final into آپ کے پاس جو ہے یہ لکھا ہے جی omega initial اب values put کرنی ہے ہم نے i initial کو ہم نے suppose کیا تھا i divided by i final کیا ہے 1 by 3 time i ٹھیک ہے 1 by 3 time i ساتھ میں یہ کیا چیز ہے جی omega i initial دیئے آپ کو value 10 radian per second یہ آگے آپ کے باس ٹھیک ہے final angular velocity آپ دیکھیں اس کو جب simplify کریں گے اس کے نیچے یہ divide ہو دیئے fraction تو ulet ہو کے multiply ہو دے گی ٹھیک ہے i تو یہیں سے i سے cancel ہو گیا 1 divided by 1 by 3 into 10 radian per second is equals to final angular velocity یہ ulet ہو کے multiply ہو دے گی multiply by 3 by 1 یہ اس کے ساتھ divide ہو رہا تھا ulet ہو کے multiply ہو دے گا ٹھیک ہے اور multiply بے یہ اوالا 10 radian per second is equals to final angular velocity تو 1 into 3 3 3 دے گا 3 by 1 بھی 3 دے گا 3 اس سے multiply کریں گے بنجے گا 30 radian per second تو جو final velocity ہوگی angular وہ ہوگی آپ کے بس 30 radians per second problem number 6 a very very important numerical problem یہ آپ کو exam میں دی جا سکتی ہے اسے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے understand کرنا ہے اب why exert a force of 200 newton at the edge of 30 kg merry-go-round پیارے بچوں merry-go-round aصل میں ایک جھولا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک picture بنائی ہے جس میں ایک ڈسک ہوتی ہے ڈسک کے اوپر 30 kg 30 kg اب یہ جو ہمارے پاس جھولا ہے اس کا mass جو ہے اس کو میں capital m سے denote کروں میں note کروں گا یہاں پر 30 kg اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے اس کا radius ہے ہمارے پاس 2 meters تو اس جھولے کا radius کو capital r سے show کر رہا ہوں اور وہ کتنا ہمارے پاس 2 meters ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم کیا کرنا ہے calculate angular acceleration angular acceleration ہمیں معلوم کرنا یعنی جسی ہم alpha کہتے alpha کی value calculate 2 situation کے اندر 1 when no one is on the merry-go-round جب اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا اس وقت angular acceleration کیا ہے 2 when the boy having 20 kg weight sit 1.5 meter away from ایڈ کریں ایک لڑکے کا match جس کو small m سے denote 20 kg اور لڑکے کا فاصلہ ہے center سے وہ بھی ایک طرح کا radius ہی ہے اس کو small r سے denote 1.5 meter اور معلوم کیا کرنا ہے angular acceleration 2 cases میں ایک case a a b ہے ٹھیک ہے اس نسبت سے alpha a b کا نام دی ہے ٹھیک ہو گیا اب بہت دھیان سے سننی آپ بچو آپ نے جب linear motion discuss کرتے تھے آپ تو آپ نے چیز دیکھی تھی کہ جب بھی body کے ایک net force apply کی جاتی تو اس میں acceleration آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور acceleration of force ہوتا ہے اب اس کے اوپر Newton second law apply کیا کرتے تھے وہ کیا تھا Newton کا second law میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی f is equals to m a یہ والا law آپ اس کے اوپر apply کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے جھولا ہے اس کے اوپر ایک کنارے پر ایس force لگائی ہے جھولا گھومنا شروع ہو جائے گا تو یہ force کا گھومانے کا اثر ہے جس نے تارک produce کر دیا turning effect of forces called torque ایک force لگی اس body کے اوپر اس نے turn کرنے شروع کر دیا یعنی torque produce ہوا ٹھیک ہے تو جب angular motion کے اندر تارک apply کر رہتا ہے تو اس میں angular acceleration آجاتا ہے جس کا فرمولا استعمال کرتے تھے اب یہاں پر ہمارے پاس newton second lag angular farm کو استعمال کیا جائے گا newton second lag angular farm کیا وہ farm ہوتی ہے ہمارے پاس torque is equal to i into alpha ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر جو linear case میں جب force کی بات کرتے ہیں تو angular case میں یاد رکھنا objective میں پوچھا ڈاتا force کا rotational analogy ہوتا ہمارے پاس torque mass rotational analogy ہوتا moment of inertia i اور acceleration ka rotational analogy ہوتا alpha ٹھیک ہے جو ہمارے پاس linear acceleration ہوتا ہے وہ angular میں alpha یعنی angular acceleration ہوتا ہے جو linear میں mass کام کرتا ہے وہ angular motion moment of inertia کام کرتی ہے وہ angular motion میں torque کام کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس newton second law ہی ہے in terms of angular motion ایسی آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو مٹا دیتے ہیں ہمارے کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے کام کے صرف یہی چیز ہے صرف آپ کو میں نے بتایا کہ یہ فرمولا آیا کیوں اور میں کیوں اس کو apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب بات دھیان سے سنے گا یہاں پر آپ نے معلوم کرنی ہے alpha کی value آئی اس کی نیچے جا کے divide ہو جائے گا so alpha is equal to torque divided by moment of inertia یہ equation 1 ہے یہ میرے پاس equation 1 آگی اب یہاں پہ torque value یہاں moment of inertia value put کرنی ہے تو آپ angle or acceleration مل جائے گا لیکن نہ تو آپ یہاں پہ torque دیا گیا ہے اور نہ آپ moment of inertia دیا گیا ہے تو دونوں چیزیں پہلے معلوم کرنی ہے معلوم کرنے کے بعد اپنے یہاں پہ put کر دینی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو اب بہت دھیان سے سنی گا اب آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے torque معلوم کرنا تو torque جو formula تار is equal to r cross f f ہم نے اس جھولے کا torque نکال رہا 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 کا mass capital m ہے اس کے پر force f apply ہو رہی ہے تو یہاں پر r into f لکھوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر r کی value کتنی ہے 200 newton 200 newton 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 گا 400 newton meter simply آپ torque value 400 newton meter ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پر put کر na ہے اس لئے میں اس کو یہاں پر box میں کر دی تھا تا کہ آپ کو یہ صحیح سے clearly نظر آئے ہوگی جی اب دوسری چیز ہے جی اس کا moment of anerxia ٹھیک ہو گیا تو آپ کیونکہ ہمارے پاس دو الگ cases ہیں تو ایک case یہ جس میں خالی ہوگا دوسرا case ہوگا جس کا moment of anerxia نکالنا ہے تو ہمیں basically disk کا moment of anerxia نکالنا پڑے گا ٹھیک ہوگیا تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے moment of anerxia of اس کا نام کیا تھا اس جولے کا yes marry marry go round اب کیونکہ یہ ایک disk کی طرح ہوتا ہے اس لیے جو disk کا formula ہوتا ہم اس formula کو یہاں پر apply کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے جی ایسے یہ a case ہے تو میں یہاں a لکھ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ سکتے یہ اس کا نام ہے marry ٹھیک ہو گیا m a double r y l marry go round والا moment of inertia ہمارے پاس 1 divided by 2 m r square سمجھ capital m اس کا mass ہے capital r radius ہے اوکی یہاں پر آپ نے اس کے اندر values put کرنی ہے i marry is equal to 1 by 2 mass ki value کتنی ہے mass ki value یہاں پر آپ کو دی گئی thi 30 kg 30 kg اور پیارے بچوں یہاں پر آپ جو radius ہے 2 meters 2 meters کا square 2 کا square 2 2 2 2 60 kg m square ھیک ھیک یہ آگے ہمارے پاس i marry کی value ھیک ہو گیا اوکی اب آپ نے دونوں چیزیں معلوم کر لیا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور angular acceleration کو find کرتے ہیں اب angular acceleration وار جو ہے پہلے ہم نے اس کا a case ہے اس کو discuss کرنا تھا تو a case کے مطابق جو آپ کا alpha ہے alpha a بولیں گے وہ ہے ہمارے پاس کیا نام تو اوپر tar آئے گا اور نیچھے آئے گا ہمارے پاس moment of inertia of Mary Mary ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر values put کر لیجی آپ اب جو اس میں value ہے اس رہنگے نا پھر بھی آپ کو unit جو ہے اس کا unit ہوتا radian per second square ٹھیک ہے radian آپ unit میں ملتا نہیں ہے اس لئے اچھا ہے آپ یاد ہی رکھ لوگ ٹھیک ہے لم جنجل میں نہیں پڑھتے تو اس کو divide کریں گے 400 کو 60 سے 6.67 6.67 6.67 radian per square unit یاد رکھ لو میں پھر بتا رہا ہوں اگر میں unit یہاں پہ simplify کر بھی دوں پھر مجھے radian per second نہیں ملتا ٹھیک ہو کہنا کیونکہ radian جو ہے و calculation of unit سے ملتا ہی نہیں تو پھر آپ کو یاد رکھنا تو آپ اس طرح وہ بھی ہمارے پاس 1.5 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس فرمولا تو وہ ہی ہے ٹار ڈیوائر ای moment of inertia تو پہلے اکیلا یہ جولہ تھا اب اس کے پر بچہ بھی بیٹھا ہوئے تو بچے کا moment of inertia اور جولہ کا moment of inertia دونوں add کر کے پہلے آپ total moment of inertia نکال لیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس لئے اس لڑکے کا moment of inertia نکالتے ہیں میں blue سے لکھتا اس کو moment of inertia of y لڑکے کا moment of inertia ہے ٹھیک ہے وہ اصل میں کیا ہے یہ center ہے یہ axis ہے یہ لڑکا بیٹھا ہو ہے ٹھیک ہے اور اس کے گلد ایسے revolve کر رہے ہے تو یہ تو بہت simple سا case ہے جس میں ہم moment of inertia ہے وہ calculate کرتے ہیں اس formula سے i boy is equal to m r scale اب small m اور small r رکھا ہے ٹھیک small m اس لڑکے فاصلہ ہے جو یہ لڑکا center سے کتنے فاصلے پر بیٹھا ہو یعنی یہ small r اور یہ small m اس کا mass ہے تو یہ ہمارے پاس formula ہے 20 kg ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو r square 1.5 meters تھا تو اس scale لے لیں یہ بنجے گا آپ کے پاس اس کو calculator سے multiply کریں گے تو ملے گا آپ 45 kg meters scale یہ آگیا moment of inertia of boy ٹھیک ہو گیا اس لڑکے کا moment of inertia ہم نے نکال لیا اس کا moment of inertia ہمارے بس پہلے ہی تھا total moment of inertia total تو اس میں دونوں آجیں moment of inertia of boy plus moment of inertia of mary wheel ٹھیک ہے mary to moment of inertia boy کتنا ہمارے بس moment of inertia boy ابھی کلکولیٹ کیا جی وہ آگیا 45 kg m2 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 سٹیپ کیا ہے جی next میں آپ نے یہاں پر اب angular acceleration نکال ہے جو کہ آپ مارا B case کے مطابق ہے ٹھیک ہو گیا تو فارمولا کیا ہوتا اس کا فارمولا ابھی ابھی آپ نے بتایا تھا یہ سٹیپ ہمیں ڈیو 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 اگر ڈیو 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 چلے گا آپ 50 میٹر تو ریڈیو کیونکہ یہاں پہ capital r لکھی تو میں capital r چلیں شو کر دیتا ہوں اس کو capital r is equal to 50 meters okay values put کروں گا میں یہاں پہ omega is equal to gravitational acceleration کتنا ہے جی آپ کے پاس 5 meters per second square ٹھیک ہو گیا اور نیچھے r سمجھ گئے اس کو آپ calculator سے solve کر لیں گے تو آپ کو answer ملے گا وہ ملے گا 0.316 ٹھیک ہے اور یہ s کی power minus 2 اس کا scale ڈے گا s power minus 1 بچے گا تو unit بن جے گا اس کا مطابق پھر radian per second ٹھیک ہے یہ آگی ہمارے پاس اس کی angular velocity angular سپیڈ کہہ لیجئے اچھا اب ہمیں اس کے معلوم کرنا ہے جی کس rpm revolution per minute ٹھیک ہے تو جو ہم نے basic concept پہلے revise کی تھی اس کو دوبارہ سے دیکھیں ترہا 1 revolution is equal to 2 pi radian کے revolution radian میں relation ہے کہ ایک revolution مکمل تو 2 pi radian angle ہے تو اگر ایک radian کی بات کریں تو 2 pi نیچے آکے divide ہو جگا 1 radian کی value put revolution divided by 2 pi تو یہ میں یہاں پر chaining کروں گا 0.316 ٹھیک ہے اور radian کی جگہ پر میں یہ یہاں پر لکھ دوں گا جی revolution ٹھیک ہے اور divided by کیا کرنا پڑے پھر 2 pi پھر ہے پر second بات ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر اس کو لے کے جانا ہے minute میں ٹھیک ہے اب ذرہ دیکھو یہ لکھا s کی power minus 1 اگر 1 s ہے 1 s ہے تو یہ برابر ہے 1 by 60 کے اگر 1 by s کر دوں تو یہ کتنا ہو جائے 60 یعنی s کی power سمجھ گئے clear ہوئی بات تو آپ نے radian کی value put کی ہے 2 relation آپ کو اچھے سے آنے چاہیے اور آپ کو آتے بھی ہوں 1 revolution 2 pi radian 1 minute 60 second 1 second value 1 by 60 minutes ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے s کی value نہیں s power minus 1 کی value ulet کر دو s power minus 1 is equal to 60 minutes سمجھ گئے تو اب آپ نے باقی کام کرنا ہے calculator سے ان کو multiply کریں گے 0.316 divided by 2 pi 60 calculator سے کریں گے تو آپ کو answer ملے گا 3 point 0 2 r pm ٹھیک بچو تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture اگر آپ کو confusion آئے کسی قسم کا problem ہے تو comment section کے ادھر آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لازمی سے like کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو kind lease کو subscribe کر لیجئے اللہ حافظ